بول نیوز ہیڈکوارٹر اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ انمزل فکار میں ہوں فراز احمد اور بلٹن میں میں ہوں شاہستہ شہزاد ہیڈلائنز آپ نے جانی آج بات ہوگی تاریخ دینا کس کا اختیار مشن معیشت کتنی چینی ایمپورٹ کی جائے گی اور جانے نگلتے گٹر خبر شامل کرتے ہیں الیکشن کی تاریخ پر مشاورت سے الیکشن کمیشن کی معذرت کے بعد ایوانِ صدر میں اہم اجلاس جاری ہے ذرا ایوانِ صدر کا کہنا ہے کہ صدر مملکت آرٹیکل 48 پانچ کے تحت از خود انتخابات کی تاریخ دینے کا افتیار رکھتے ہیں صدر معاملے پر سپریم کورٹ سے رائے بھی مانگ سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خط پر حتمی فیصلہ صدر مملکت کچھ دیر کے بعد کریں گے اجلاس میں وزارتِ قانون کی رائے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت جاری ہے وزارتِ قانون نے بھی عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کو الیکشن کمیشن کا اختیار قرار دیا تھا ملک سعید سے مزید جان لیتے ہیں ملک بتائے گا اس اجلاس کی مزید کیا تفصالات ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خط پر وزارتِ قانون کی جو رائے آئی ہیں اور اس پر ایوانِ صدر میں ڈاکٹر آرف علی کی دینست درست دینست درست اجلاس ہوا اجلاس میں ایوانِ صدر کے حکام صدر کے لیگل ملک سلسلسٹنٹ جیسٹر مزید حسینڈی شریک ہوئے اجلاس میں وزارتِ قانون کی رائے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کری یہی مزید رائے کے مطابق وزارتِ قانون نے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کو الیکشن کمیشنر کا اختیار قرار دیا تھا نظرائی نے یہ بتایا کہ صدر مملکت آرٹیکل 48 کی چک پانٹ کے درست اور خود انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ صدر مملکت معاملے پر سکریم کورت سے رائے بھی مانگ رکھتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خط پر حتمی طائفہ جو ہے وہ صدر مملکت اپنے کرنا ہے اور امید ظاہر کی جاری ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لئے ملک سعید ہلکہ بندیوں کا عمل 14 دسمبر تک مکمل کرنا ہے ہلکہ بندیاں مکمل ہوتے ہی انتخابی شدیور کا اعلان ہوگا چیف الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ عام انتخابات پر مشاورت کا سلسلہ جاری کاف لیگ اور تحریک لبیگ کے وفود نے الیکشن کمیشن کا دورہ کیا کاف لیگ نے ہلکہ بندیاں کرانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تائید کی اور کہا شفاف الکہ بندیاں اور شفاف انتخابات کا نقاد یقینی بنایا جائے الیکشن کمیشن انتخابات میں آرو عدلیہ سے نہ لے انتخابات کا نقاد نوے روز کے اندر کیا جائے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ حکومتیں اور صوبے بلدیاتی الیکشن کرانے میں سنجیدہ نہیں انتخابی مہم اور اخراجات کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل مسترد کر دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے رواق سے یہ کہ الیکشن کی تاریخ آئین اور قانون سے تبدیل ہوگی ایکزیکٹیف آرڈر سے الیکشن تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی ہمیں آرٹیکل دو سو چوان کے چکر میں نہ ڈالے فیصلے میں غلطی ہے تو نشانتہ ہی کریں جسٹس مونی بختر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ تبدیل کا اختیار نہیں آئین پاکستان الیکشن کمیشن کی جاگیر نہیں جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی آئین کسی کی جاگیر نہیں دستور پاکستان میں الیکشن کمیشن انتخابی تاریخ بڑھانے کا مجاس نہیں تین بڑے ریمارکس کے ساتھ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست خارج کر دی پنجاب میں انتخابات چودہ مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی درخواست پر سمات چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ہوئی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ تین بار بتا چکے کہ الیکشن کمیشن کے پاس طاقت نہیں ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل تیاری کے لیے ایک ہفتے کی محلت مانگی عدالت نے وکیل الیکشن کمیشن کو دوبارہ دلائل دینے سے روک دیا جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے ایک ہی دائرے کے گرد گھومنا بند کریں وکیل صاحب سہن میں رکھیں یہ نظر سانی کا کیس ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن لیا کمرے عدالت میں بیٹھے تمام افراد کا شکریہ الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست منظور نہیں کی جا سکتی موجودہ صورتحال میں درخواست کو خارج کرتے ہیں جسٹس منیب نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن کو اچھا لگے یا برا لیکن اس کے پاس انتخابات نوے روز سے آگے لے جانے کا اختیار نہیں لہور ہائی کوٹ نے سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کی نیب کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پنجاب حکومت کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیئے کہ خطرے کے پیش نظر پرویز الہی کتنے عرصے اندر رہیں گے ریمارڈ کے لیے بھی تو عدالت پیش کرتے ہیں نیب وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید محلت کی استدھا کی عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا نیب کے نئے قانون میں بے نامی جائداد رکھنا مسئلہ نہیں مسئلہ اس رقم کا بن گیا ہے کہ وہ کرپشن سے آئی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ایسا کرنا ہے تو پھر معلوم ذرائع آمدن سے زائد اصاصوں کو جرم کی کیٹیگری سے لکال دیں نیب ترامیم کے خلاف کیس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس حکومت کے وقیل مقدوم علی خان نے کہا کہ استغاسہ اگر کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد تو ہونے چاہیے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات حکومتی وقیل مقدوم علی خان کے دلائل آج بھی جاری رہے مقدوم علی خان نے کہا کہ احتساب کے تمام قوانین کا اطلاق ہی ماسی سے کیا جاتا رہا ہے چیف جسٹس نے مقدوم علی خان سے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب ترامیم اور ان کا ماسی سے اطلاق غیر آئینی نہیں ہے کسی جرم کی جزیات ہی تبدیل کر دی جائیں اس پر کیا کہیں گے مقدوم علی خان نے کہا کہ جرم ثابت کرنے کی زمداری استقاسہ کی ہے استقاسہ کے اس زمداری کو دوسری طرف شرف نہیں کیا جا سکتا جسٹس پنسور علی شاہ نے کہا کہ استقاسہ ثابت کرنے کیلئے شواہد کہاں سے لائے گا معلوم نہیں ترامیم کے وقت پارلیوان کی سوچ کیا تھی چیف جسٹس نے کہا کہ نئے قانون میں بے نامی چائدہ ترکنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس رقم کا بن گیا ہے کہ وہ کرپشن سے آئی یا نہیں ایسا معلوم کرنا ہے تو پھر معلوم ذرائع آمدن سے زائد اساسوں کو جرم کی کیٹیگری سے نکال دیں ذرائع آمدن بھی اگر ملزم نے نہیں بتانے تو جرم ثابت کیسے ہوگا نگران وزیراعظم انوارالحقاکر کی زیرس ادارت ملکی معیشت کے حوالے سے اجلاس ہوا اور اجلاس میں مختلف اشیاء کی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے مؤثر حکمت عملی کی تشکیل کے حوالے سے مصابرت کی گئی جبکہ ایران کے ساتھ تبادلے کی تجارت کی موجودہ پیچ رفت کا جائزہ لے گیا اجلاس میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت پر بھی غور ہوا ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلے نگران وزیراعظم انوارالحقاکر کی زیرس ادارت ملکی معیشت کے حوالے سے اجلاس اجلاس میں وزیراعظم کو ملکی معیشت کے حالی اشاریوں سے آگہ کیا گیا اجلاس میں مختلف اشیاء کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اہم ہدایات دی گئیں اجلاس میں ایران کے ساتھ تبادلے کی تجاویز کی موجودہ پیچ رفت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے تناظر میں فورن کرنسی ایکسچینج کے غیر قانونی کاروبار کی روک تھام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے ایمیگریشن اور کسٹم حکام کو سمندر پار پاکستانیوں کو تمام سہولیات فرہم کرنے کی ہدایت کی نگران صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز ڈیولپمنٹ میر خدا بخش مری کی پریس کانفرنس کہا کہ آج سندھ کی بڑی جامعات کا دورہ کیا ہے ہم ڈپارٹمنٹل کام نہیں روک سکتے وہ کرتے رہیں گے سندھ کے منرلز سندھ واسیوں کی ملکیت ہے انہوں نے کہا کہ اس کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ ایک بڑا ریوینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے زخائر ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کو قرض دے سکتے ہیں اس سلسلے میں تمام تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ہمیں ان کی مارکٹ ویلیو کا معلوم کرنا لازمی ہے منرلز ہمارے پاس ریالیس میں کوئی شک نہیں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے ہمارے ملک کے اوپر خاص پر پاکستان کے اوپر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اب کتنی زیادہ مطلب میں نے آپ کو ایک 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 ایسیمپل دیئے کہ ہم دوسرے ممالکوں قرضہ دے سکتے ہیں اتنا ہمارے پر اور میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا ہے تو میں اپنے ٹینئور کے اندر کم اس کم یہ چیزیں آپ لوگوں تک ایک آویرنس بھی پہنچا سکوں پورے سندھ تک اور پورے پاکستان تک ہمارے جو قریبی جتنے بھی لیجس سے وہ کینسل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جہاں پر بھی ان لیگل مائننگ ہوتی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور جو ان لیگل مائننگ ہوگی جتنا اس پہ آپ لوگ ہماری نشانگی کریں گے ہم قانونی اس کے اوپر بالکل کاروائی کریں گے ان لیگل مائننگ ہم نے آتے ہی فوراں رکھوا لیتی جتنی بھی تھی دیکھیں یہ چیزیں ہمارے مول کا اساسہ ہیں ہمارے پیسٹ ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کشکول لے کے پھریں دنیا کے خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکٹ کریش کر گئی سرمایہ کاروں کے عربوں روپے دھوپ گئے بدترین معاشی صورتحال اور روپے کی بے قدری سے حسدری سے حسز بازار میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس بارہ سو بیالیس پوائنٹس نیچے آ گیا پاکستان کا حسز بازار ڈوب گئے سرمایہ کار پاکستان سٹاک مارکٹ کریش بدترین معاشی صورتحال اور روپے کی بے قدری حسز بازار میں شدید مندی سرمایہ کاروں کے عربوں روپے ڈوب گئے کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس سترہ سو پوائنٹس سے زائد نیچے آ گیا معمولی ریکووری کے بعد کاروبار کے اختتام پر انڈیکس میں بارہ سو بیالیس پوائنٹس کی کمی رہی کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس پینتالیس ہزار دو پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی طور پر وارہ عرب روپے مالیت کے اٹھائیس کروڑ حسز کا کاروبار ہوا ناظر ملک میں ڈالر کی اونچی شلانگ روپے کو بڑا رگڑا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین اے تین روپے پچاس پیسے کا بڑا اضافہ اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو تئیس روپے پر بند ہوا انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک روپے پانچ پیسے مہنگا ہو گیا تین سو پانچ روپے سے تجاوز کر گیا ملک میں روپے کی ایک بار پھر بے قدری ڈالر کا ٹاپ گئر روپے کو پٹکا دے دیا امریکی کرنسی نے پاکستان کی مالیاتی اکائی کو ایک بار پھر پیچھے دکھل دیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے کا اضافہ ہو گیا ڈالر کی قیمت تین سو روپے سے تجاوز کر گئی انٹر بینک میں بھی امریکی ڈالر ایک روپے پانچ پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر تین سو پانچ روپے سے تجاوز کر گیا بچھلی بلز میں ریلیف کے لیے ٹیکس کم دیں گے یا کسی اور مد سے رکم نکالے گے آئی ایم ایف نے نگران حکومت سے پلان مانگ لیا آج شام عالمی مالیاتی فنڈ پرگرام پر عمل نہ کیا تو حالات مشکل ہوں گے عوام کو بجلی بلوں پر کتنا دینا ہے ریلیف کیا ہے اسٹیٹیجی عالمی مالیاتی فنڈ نے تحریری پلان مانگ لیا آئی ایم ایف نے پوچھا ریلیف دیا تو کتنا ٹیکس کم ہوگا کیا کسی اور مد سے یہ رکم نکالیں گے نگران حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی آج شام عالمی مالیاتی فنڈ کو تحریری پلان بھیج جانے کا امکان ہے نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں مالی گنجائش نہ ہونے پر سبسٹی نہیں دے سکتے سینٹ کی خائمہ کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا آئی ایم ایف پرگرام پر عمل نہ کیا تو حالات مشکل ہوں گے سرکاری اداروں کا نقصان ناقابل برداست حد تک پہنچ گیا ہے نجکاری کو تیز کرنا ہوگا حکومت مخلصانہ طور پر عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گی اور خبر ہے کہ حکومت نے چینی کی قلت دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دس لاکھ ٹن چینی درامت کرنے کی منظوری دے دی ہے تاہم چینی کی قیمت میں اضافے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے درامتی چینی دو سو بیس روپے کلو میں دستیاب ہوگی سابقہ حکومت نے شگر ملز کو دس لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی جس سے بہران پیدا ہوا بلوچستان میں چینی ایک سو پچاسی روپے کلو میں فروغت ہو رہی ہے کراچی میں چینی کی قیمت پونے دو سو روپے کلو تک جا پہنچی ملک میں چینی کا بہران جاری کئی شہروں میں چینی نایاب چینی کی فی کلو قیمت ایک سو پچاسی روپے کو چھو گئی حکومت نے بہران پر قابو پانے کے لیے چینی کی درامت کی اجازت دے دی حکومت نے دس لاکھ ٹن چینی درامت کرنے کی منظوری دے دی تاہم چینی کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے ذرائع کے مطابق درامتی چینی دو سو بیس روپے کلو میں دستیاب ہوگی ملک میں چینی بہران کی وجہ سے بلوچستان میں چینی ایک سو پچاسی روپے کلو میں فروغت ہو رہی ہے کراچی میں چینی کی قیمت پونے دو سو روپے کلو تک جا پہنچی ہماری اس سے تو وہ چینی بھی چلی گئی لازمی یہ گھر میں چاہ پیتے ہیں آفیس میں چاہ پیتے ہیں تو چینی کا مسئلہ ہے ساری چینی اس مگلر ہو کے مطلب ہمارے ہمسائے ملک جا رہی ہے ہمیں نہیں مل رہی ہماری چیزیں ذرائع کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت نے شگر ملز کو دس لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی جس سے ملک میں چینی کا بہران پیدا ہوا ناظر ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر اہم پیش افت ہوئی ہے سابق صدر آسی فلی درداری نے دبائی میں ایک مرتبہ دبائی میں ایک مرتبہ پھر سیاسی نشستیں لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے سندھ کے دو ثابت اہم وزراء شردیل میمن اور ناصر حسین شاہ بھی دبائی پہنچ گئے ہیں دبائی ایک بار پھر ملکی سیاست کا مرکز سابق صدر آسی فلی درداری نے دیرے ڈال دیے ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر اہم پیش رف سابق صدر آسی فلی درداری نے دبائی میں ایک بار پھر سیاسی نشستیں لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا سندھ کے دو اہم سابق وزراء شردیل میمن اور ناصر حسین شاہ دبائی پہنچ گئے سابق صدر آسی فلی درداری سے شردیل میمن اور ناصر حسین شاہ سندھ کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اہم ملاقاتیں کریں گے ملاقات میں انتخابات اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال اور ویسنے متوقع ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ویلکم بائک خبروں کو سلسل آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں کہ آمن دشمنوں کے گرد گھیرہ تنگ پشاور میں میکمائن صداد دہشت گردی کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں کلدن تنظیم کے دو دہشت گرد مارے گئے بھاری مقدار میسکلہ اور بدبرا منت کیا گیا سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں نے اہل کاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ کی پولیس پارٹی فائرنگ سے محفوظ رہی اور ناظرین کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کھلے مین ہول موت باٹنے لگے ہیں بلدیا مواش گھوٹ میں گھر کر چار سالہ عمرہ بلوچ جانبہ حق ہو گئی شہریوں نے لاش اپنی ودد آپ کے تحت نکالی کراچی میں کھلے مین ہول یا موت کا کون ایک اور ماں کی گود اجڑ گئی افسوسناک واقعہ بلدیا مواش گھوٹ میں پیش آیا چار سالہ عمرہ بلوچ گھٹر میں گر کر جانبہ حق ہو گئی شہریوں نے لاش اپنی مدد آپ کے تحت نکالی ننی پری کی موت پر علاقہ مکین پھٹ پڑے مواش گھوٹ کو لاوارس قرار دے دیا مواش گھوٹ لاوارس ہے مواش گھوٹ لاوارس ہے ہم گریب لوگ ادھر مرتے ہیں بچے گرتے ہم لوگوں کے لیے کچھ گریبوں کے لیے سبلت کرو اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو علاقے کے بلدیاتی نمائندے موسیٰ مینگل جائے وقوع پر پہنچے کہا اختیارات اور فنڈس نہیں ملے تو عہدے سے استفادے دوں گا ایک رپورٹ کے مطابق روانسال شہر میں درجنوں افراد گھٹر میں گر کر جانبہ حق ہو چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی ادم ادائیگی پر ایف بی آر نے پی آئی اے کے 26 اکاؤنٹس منجمت کر دیے ہیں کر دیے ہیں قومی ائرلائن نے روا مہ دو عرب ادا کرنے کی شکین دہانی کرا ایف بی آر کے مطابق ڈیوٹی مد میں آٹھ عرب روپے دینے ہیں سینئر قیادت کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ترجمان پی آئی اے کے کہنا ہے کہ فلائٹ آپریشن متاثر نہیں ہوگا اکاؤنٹس جلد بحال ہو جائیں گے چیف ایکزیکٹیف آفیسر نے ملازمین کی غیر قانونی سرگربیوں کا پول کھول دیا گوڈز ٹرانسپورٹ کے وفد کا جناہ ہاؤس کا دورہ شرکہ نے سانہ نو مئی کی مذہمت کی اور کہا کہ شر پسند اور ان کے اند اور ان کے آلیکار یاد رکھیں کہ ایسی سازشوں سے پاک فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نو مئی واقعی کے ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے ایک ایک چیز ہمیں نظر آئی اور دلی افسوس ہوا ہے اتنا دکھ ہوا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی زیادتی ظلم اپنے گھر کے ساتھ کی ہے پاک فوج ہے تو ہم ہیں جس نے زیادتی ظلم کی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا بلنی چاہیے اس کو معافی نہیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں ایسی سزا بلے حبرتناک جو دوبارہ کوئی جرت نہ کرے اسی کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ کسے بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے